ننہ ہیرن اور لالچی ڈائنوسار بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک جنگل میں ایک ننہ ہیرن اپنے دوستوں کے ساتھ رہتا تھا وہ روزانہ اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں چرنے جاتا تھا اور بہت خوشی سے اپنی زندگی بتا رہا تھا اسی جنگل میں ایک لالچی اور دوشت ڈائنوسار بھی رہتا تھا اسے جنگل میں رہنے والے جانروں کو کھانے میں بہت مزہ آتا تھا اسے اپنی ضرورت سے زیادہ شکار کرنے کی بری لط لگ گئی تھی اس دوشت ڈائنوسار کو کسی بھی جانور پر دیا نہیں آتی تھی ایک دن اس دوشت ڈائنوسار کی نظر ایک ننہ ہیرن پر پڑی ارے واہ کتنا ہٹا کٹا ہیرن ہے اس کا ماس تو بہت سوادشت ہوگا اور اسے کھانے میں بہت مزہ آئے گا کیوں نہ آج اسی کو کھانے کا آنند لیا جائے یہ سوچ کر لالچی ڈائنوسار اس ننہ ہیرن پر اپنی نظر جمائے بیٹھ گیا ارے یہ تو بہت قریب ہی ہے یہ بہت اچھا موقع ہے اسے کھانے کا پھر وہ ڈائنوسار بہت تیزی سے اس کے ہرن کے پیچھے بھاگنے لگا جیسے ہیرن کو ڈائنوسار کی بھنک لگتی ہے وہ بھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگا ارے بچاؤ بچاؤ میں تو مر گیا میں کیوں اپنے دوستوں سے اتنی دور آ گیا مجھے ان کے پاس ہی رہنا چاہیے تھا اب تو میری جان گئی بس یہ لالچی ڈائنوسار مجھے کھا کر ہی دم لے گا مجھے جانے دو مجھے مت مارو اگر میں تجھے جانے دوں تو میں کیا کھاؤں گا میں تو بھوکا ہی رہ جاؤں گا نا اتنے اچھے ہاتھ لائے شکار کو بھلا کیسے جانے دوں ہرن بہت ڈر گیا تھا اسے لگا کہ اس کا مرنا تو اب تیہ ہے پھر اس نے من ہی من میں سوچا ویسے ہی میرا مرنا تو تیہ ہے اب اگر میں تھوڑی بہت حمد دکھاؤں اور اکل سے کام لوں تو شاید بچ بھی جاؤں ایک بار پریاس تو کرنا چاہیے نا یہ سوچ کر ننہ ہرن رک گیا اور دھیمے دھیمے ڈائنوسار کی طرف بڑھنے لگا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈائنوسار دنگ رہ گیا وہ سوچ میں پڑ گیا ارے اسے کیا ہو گیا اچانک میری اور کیوں آ رہا ہے خیر جو بھی ہو میرا کام تو آسان ہو گیا نا اب میں آرام سے اس کو کھا لیتا ہوں کیا ہوا ننہ ہرن ارادہ کیوں بدل دیا تم تو بھاگ رہے تھے نا چلو اچھا ہے خود ہی ہار مان لی ورنہ مفت میں دونوں پریشان ہوتے اب میں آرام سے تمہیں کھاؤں گا مہراج مجھے شما کر دیجئے میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی آپ تو اتنے بہادر اور شکتی شالی ہیں کہ کسی کو بھی آسانی سے مار سکتے ہیں آپ کے جیسا بہادر شکاری تو میں نے کہیں نہیں دیکھا لیکن مہراج آپ ایک بار میری طرف تو دیکھئے میں ایک ننہ سا کمزور سا ہرن ہوں آپ کے سامنے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں مجھے کھا کر آپ کو کیا ملے گا آپ کا تو پیٹ بھی نہیں بھرے گا ننے ہرن کی بات سن کر ڈائنوسار سوچ میں پڑ گیا تم کہنا کیا چاہتے ہو صاف بتاؤ میں آخر اپنا پیٹ کیسے بھروں ہرن سمجھ گیا تھا کہ ڈائنوسار اس کی باتوں میں آ چکا ہے یہ سوچ کر وہ من ہی من میں بہت خوش ہوا اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہرن نے بڑی معصومیت اور چلاکی سے ڈائنوسار مہراج میری بات سنیے اگر آپ مجھے جانے دیں تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں پہاڑی کے پاس ہی ایک اٹھا کٹھا اونٹ رہتا ہے لیکن آپ کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں اگر آپ اس کا شکار کر لو تو آپ کو دو تین دن تک شکار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ڈائنوسار تو پہلے ہی لالچی تھا اونٹ کا نام سنتے ہی اس کے موں میں پانی آ گیا اس نے من ہی من میں سوچا اس سرن کو تو میں کبھی بھی شکار کر سکتا ہوں کیوں نہ پہلے اونٹ کا شکار کیا جائے تم سچ کہہ رہے ہو نا کہیں تمہاری یہ کوئی چال تو نہیں 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 مہاراج میں کوئی چلاکی نہیں کر رہا آپ میرا وشواس کیجئے چلو ٹھیک ہے آج تمہاری جان بخش دیتا ہوں اب میں جا کر اس ہٹے کٹے اونٹ کا شکار کروں گا آج کے بعد تم کبھی بھی میرے سامنے واتانا وانا تمہیں بھی کھا جاؤں گا کچھ ہی دور ایک ہٹا کٹا اونٹ جنگل میں چر رہا تھا ڈائنوسار اسے دیکھتے ہی خوشی سے اچھل پڑا اس نے من ہی من میں ہرن کا شکریہ ادا کیا اور بنا کچھ سوچے سمجھے اونٹ پر لپک پڑا ارے او اونٹ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا مرنے کے لئے تیار ہو جا ارے مورخ مجھے کمزور مت سمجھ تیری لالچ کے بارے میں میں بہت دنوں سے سن رہا ہوں آج میں تیرا قصہ ہی تمام کر دیتا ہوں تو تو میرا قصہ تمام کرے گا ابھی بتاتا ہوں تجھے پر اس مورخ اور گھمنڈی ڈائنوسار کو اونٹ کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا اچانک اونٹ نے ڈائنوسار کو زوردار ٹکر دے ماری جس سے ڈائنوسار بہت زخمی ہو گیا اور وہیں اس کی موت ہو گئی